جی وی ویس تو آج آپ کے لئے ہم بہت ہی مزیتار یمیسی نان خطائی کی ریسپی دیکھنیاں ہیں جو بہت ہی پازار سے زارو گناہ چی گھر پر بن جاتی ہے بہت ایزی اور مزیتار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی وی ویس تو آج بہت ایک طویل لمبے عرصہ کے بعد ہم اپنے کچھر میں موجود تو آج آپ کے لئے ہم بہت ہی یمیسی ریسپی لے کے آئے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں نان خطائی تو اس کے لئے تھوڑی سی میں نے تیاری پہلے کی ہے کہ گھی لیا ہے میں نے اور اسے گرم کر لیا تھا گرم کر کے صرف اسے گرم کرنا ہے تاکہ اس کا جو دانہ ہوتا ہے باریک باریک سا گھی کے اندر وہ ختم ہو جائے گرم کیا اور پھر اسے تھوڑی دیر میں نے فرید میں رکھ دیا تاکہ یہ اپنی اصل اس میں آجائے تھوڑا سا جم جائے تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اچھے جی گھی میں ہمیں گھی ایک کپ کیا ہے میں نے سوری میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ہے میں تھوڑی زیادہ بنا رہی ہوں لیکن میں آپ کو اس کی جو ریسپی کے مطابق میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ایک کپ گھی لیا اس میں ایک کپ ہی پیچری ہوئی باریک پیچری ہوئی چینی یہ نیکھ لیجئے لیول آپ نے یہ شامل کر دی اب ہم اسے بیٹ کریں گے اسے بیٹ کرتے ہوئے ہمیں اس میں ڈالنی ہے الائچی پیسی بھی میں نے اس کے دانے نکال کے تو اسے پیس لیا ہے تھوڑا ہلکا ہلکا سا اور بس اسے آپ نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ کریمی سی اس کی ٹیکسٹر آ جائے اوکے جو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی کریم بن گئی ہے تو ہمارے پاس تھا جی ایک ایک کپ گھی اور چینی تو اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ میدہ یہ آپ ہمیشہ فریش فریش ہی چھانا کریں اور اس میں جائے گا جی بیکنگ پاورڈر بس اسے آپ تھوڑا تھوڑا سا چھانتے جائیں گے اور اسے مکس آپ نے ہاتھ سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے تھوڑا سا چھان لیا اب آپ اسے ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے آپ اسے مکس کریں گے اچھا میدہ آپ یک دم سارا نہیں ڈالیں گے آہستہ آہستہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اور اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ جتنی ضرورت ہو آپ کو آپ اتنا ہی آپ کا میدہ استعمال ہو جی یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے میرے صرف ایک سے دو ٹیبل سٹون میدہ بچ گیا تھا جو میں نے سائیڈ میں کر دیا اسے بلکل آٹے والے سٹائل میں نہیں گون گا بلکل بھی اسے آہستہ آہستہ ایسے آپ نیچے سے اوپر کی طرف مکس کرتے جائیں گے میرے ہاتھ مہندی والے ہی مہندی سر پہ لگائی تھی تو پھر وہ ہاتھوں پہ بھی یقینہ لگتی ہے اوکے چینج یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اگلی تیاری کی طرف جاتے ہیں تو جی اس کی تیاری میں ہمیں تھوڑی سی میں نے پستے اور باد آم کی ہوایاں کاٹ لی ہیں اور ایک ادر انڈا چاہیے انڈا میرے اپنی گھر کی مریوں کا ہے آپ کے پاس جو آپ ہو آپ کو لیلیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کہ جی گھر کا ہی چاہیے میرے پاس موجود تھا اس لیے میں نے یہ استعمال کر دیا اوکے جی تو پیٹر کو میں نے اتنی دیر فریج میں رکھ دیا تھا یہ میرے پاس میرا چھوٹو سا آون ہے تو چھوٹی چھوٹی سی ٹری ہے میں ان میں لگا ہوں آرومینیوم فوائل یہ میں اپنا آون آپ کو بھی دکھاتی ہوں بہت ہی دیسی سٹائل کا آون ہے میرا تو لیکن بہت ہی یوسپل بہت کارامت اس میں میں نے کیکس بنایا ہے پیزا بنایا ہے پیٹیز بنا چکے ہوں اور ریزرٹ اس کا بہت ہی زبطہ سٹ اچھا اسے ہم تھوڑا سا گریز کر لیں گے تاکہ ہماری جو بسکٹ ہے نال پتائی ہے وہ چپ کے نا ساتھ آپ آئل لگا لیں گھی لگا لیں جو بھی آپ کا دکھاتا ہے آپ لکھائیں اور اسے پھیلا دیں اچھا 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 اب ہم اپنے میٹیریل کو لے آتے ہیں اور جی تو میٹیریل ہمارا آ گیا فریج میں رکھا تھا تاکہ گرمی ہے گرمی کا موسم ہے اس کے آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں جیسے ہم پیڑے بناتے ہیں اور یہ رکھ دیں جی کریں میں آج کل کچھ گڑھ بڑھ ہیں چونکہ میرا آون بہت چھوٹو سا ہے تو اس میں زیادہ تو نہیں آئیں گے اچھا ایک اور بات میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتاتی چلوں کہ اگر آپ سے میدہ سارا ڈل گیا اور آپ محسوس کریں کہ یہ ڈو سخت ہوگی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ اس میں تھوڑا سا گھی اور ڈال دیں گے یہ دیکھیں اتنی نرم ڈو ہے یہ دیکھیا کہ میں اسے بنا کے رکھ رہی ہوں اور وہ ایسے پھیلتا جا رہا ہے اتنی ہی نرم ہوئی چاہیئے تھوڑی سے اگر سخت ہو جائے تو اس میں آپ تھوڑا سا گھی جو ہے وہ آپ اور ڈال دیں تو وہ بلکل آپ بہت مزیدار سی ٹھیک ہو جائے گی بلکل جوڑ کے نہیں رکھیں گے آپ تھوڑے تھوڑے سے فاس لے کریں جی تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک انگلی سے یوں تھوڑا سا اسے سینٹر سے دبا دینا ہے ٹھیک ہے؟ یوں اب آپ اس پر اینڈا لگائیں ہاتھ سے لگانا چاہتے ہیں ہاتھ سے لگانا چاہتے ہیں ہاتھ سے لگانے میں زیادہ تر پسند کرتی ہوں ہاتھ کا استعمال لیکن آپ کے لئے میں نے آج بریش نکال لیا ہاتھ ہمارے ہاتھ اللہ نے اتنا بہترین ٹول بنائے ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے اس میں ہمارے لئے بینیفٹ موجود ہے چیلنج یہ ہو گیا آہ اکی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے تھوڑے سے ہوایاں کاتی ہیں یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر لگا دیں آپ بادام اس کے اندر شامل بھی کر سکتے ہیں ڈو کے اندر میں نے وہ نہیں کیا جیسا کہ کلیفہ کی نانگ کتائی مشہور ہے لیکن میں نے آج ہوا نہیں بلائی انشاءاللہ کسی ٹائم ہاتھ سے وہ بھی شیئر کریں گے اوکے تو جی اب یہ جائے گا آون میں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں بہت ہی یونیک سا میرا آون تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا بہت ہی یونیک سا چھوٹو سا آون اسے آپ چولے پہ رکھیں گے اور بس یہ دیکھیں اس میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے دو ٹرے کی اور میں اس میں اوکے ٹرے رکھنے کے بعد فلیم چونکہ میں نے گرم ہو گیا تھا اس لئے میں نے چولہ بند کر دیا اب میں نے دوبارہ آون کیا ہے بہت ہی ہلکی سی آنچ یہاں سے یہ جی یہاں سے نظر آ رہی ہے دیکھ لی جائے یہ میرا آون بہت پرانا ہے بہت زیادہ تقیباً کمز کم بھی یہ چوبیس پر تیس چوبیس سال یہ پرانا آون ہے تو چلیں جی اب اسے بیگ کر دیں اس کا دروازہ بند کر دیں کنڈی لگا دیں تو اسے ملتے ہیں پھر ہم بیس سے پچیس منٹ بعد اوکے جی بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ہماری نان فتائی کی کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چلیں اسے نکالتے ہیں لیں جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری بہت ہی یمی سی ابھی بہت گرم ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہماری نان خطائی ریڈی ہوگی ہے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیچے سے یہ کیسی بنی ہے گرم گرم تو بہت ہی نرم بھی ہوتی ہیں تو جیسے جیسے اسے ہوا لگے گی یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے کلر گولڈن پیارا سا کلر آ چکے ہیں ان پر فائل کی وجہ سے یہ بلکل بھی نہیں چپکیں یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے چینل جی اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ہماری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ آپ ہی نال خطائق کیسی بنی ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی